ایک اور دردناک تصویر اس وقت آپ کے سکرین پر ہے دلی کی شاہی جامو مسجد کے مین گمبت کی تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دلی کی شاہی جامو مسجد کا جو سینٹرل گمبت ہے اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے یعنی بہت تیز بارش تھی بہت تیز آندھی تھی اور اس آندھی اور بارش کے چلتے دلی کے الگ الگ حصوں میں بہت سارے پیڑ بھی زمین دوز ہو گئے ہیں ساتھ ہی یہ جو اوپری حصہ ہے دلی کی شاہی جامو مسجد کے مین گمبت کا وہ اوپری حصہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے ہم بار بار یہ خبر دکھاتے بھی رہے ہیں اور بتاتے بھی رہے ہیں کہ دلی کی شاہی جامو مسجد میں اور دلی میں جو الگ الگ پرانی مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کے پتھر کبھی کبھی گرتے ہیں لیکن آج جو ہے یہ وہ بہت زیادہ دردناک تصویر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دلی کی شاہی جامو مسجد کے سینٹرل گمبت کا جو اوپری حصہ ہے اس کو گلش کہا جاتا ہے وہ بھی آج بارش کے چلتے دھوست ہو گیا ہے وہ بھی آج بارش کے چلتے ڈیمیج ہو گیا ہے تو دلی کی شاہی جامو مسجد کا سب سے خوبصورت حصہ یہ شاہی جامو مسجد کا سینٹرل گمبت ہے اور آج وہ ڈیمیج ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر بارش اور آندھی بہت تیز تھی تو یہ ایک بڑی دردناک تصویر ہے اس کی مرمت تو ہوئی ہی جائے گی جلدی لیکن یہ ہے کہ بارش اور آندھی نے اس قدر تواہی مشائی کے دلی کی شاہی جامو مسجد کے سینٹرل گمبت کا یہ جو اوپری حصہ تھا وہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے اور اوپری حصے میں بھی کئی حصے ہوتے ہیں جس کا جو سب سے اوپری حصہ تھا وہ زمین پر گر گیا ہے لیکن یہ جو گمبت سے لگا ہوا بالکل جو کلش تھا اس کا ایک حصہ ابھی بھی گمبت پر باقی ہے لیکن وہ جامو مسجد کے سینٹرل گمبت کی خوبصورتی کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر رہا ہے تو یہ ایک بہت اہم خبر ہے دلی کی شاہی جامو مسجد کی خوبصورتی انہی گمبتوں سے ہے اور اسی گمبت کو آج دلی کی بارش نے اور ہوا نے ڈیمیج کر دیا ہے دلی کی شاہی جامو مسجد کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت امید کرتے ہیں کہ اس کی جلدی مرمت کر دی جائے گی کیونکہ یہی اس کی خوبصورتی ہے اور جو بھی جامو مسجد میں کہیں اگر کمزوری ہے جو بارش اور آندھی کی وجہ سے اگر کہیں امارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ذمہ داری ہے سرکاروں کی کہ اس پر دھیان دے اور جو منیجمنٹ ہے جامو مسجد دلی کا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر دھیان دے ظاہر سی بات ہے اوپری حصہ ڈیمیز ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں